جو آپ کے اندر ڈوکٹر بیٹھا ہوا ہے وہ سب روگوں کو جڑ سے ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے اندر اتنی اقسمتہ ہے کہ آپ کے ہزاروں روگ بھی لگے ہوں تب بھی ان کو کنٹرول میں کر دے کسی بھی پرستیتی میں ہوں کیسے بھی ہوں لیکن راستے پر چلو گے تب ہی ہو پائے گا میں لاکھوں لوگوں سے ملا ہوں گا لاکھوں لوگوں کے روگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں آپ سب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے انوباؤں بھی ہیں سب کے اپنے اپنے سب کے پربھاؤں کا بھی پتہ ہے لیکن جب آپ سویں اس کا پریوک کر کے دیکھو گے نام کی طاقت کا تب ہی احساس ہوگا کیونکہ سنتوں کے آس پاس بہت سی دیوے آتمائیں واس کرتی رہتی ہیں دیوی دیو شدیاں آس پاس گھومتی رہتی ہیں جب بھی جو بھی آپ وچار کرتے ہو وہ اپنے کاریے میں لگ جاتی ہیں اور اپنا کاریے سچارو روپ سے شروع کر دیتی ہیں اگر آپ اچھا سوچتے جاؤگے اچھا کرتے جاؤگے سنکلپ شکتی مجبوط ہوگی اپنے مجبوط پھیشلے ہوں گے ساتھویک راستہ ہوگا کوئی آپ کو روک نہیں سکتا وہاں پہنچنے سے کتنا بھی بڑا بھیانک سے بھیانک روگ ہو ہم نے خود کے اوپر بھی انوبھاؤ کیا کہ لوگوں کے اتنے کرم کیونکہ روگ کرم کٹے بغیر نہیں کٹے گا یہ نشط ہے جی نہ مندر سے کٹے گا نہ کہیں ہاتھ پیر مارنے سے کٹے گا نہ کہیں ہاتھ پیر جوڑنے سے کٹے گا کہیں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا لیکن آپ نام کے دوارہ اور پوراں گرو کے دوارہ سنتوں کے دوارہ ان کے سانیدے سے آپ کے کرم کمجور ہونے لگتے ہیں اور کرم جس پرکار سے برف کو ہم دھوپ میں رکھ دیتے ہیں تو برف اپنے آپ پنگلنے لگتی ہے اسی پرکار سے سنتوں کے آس پاس ہونے سے آپ کے کرم جو جم گئے ہیں برف ہو گئے ہیں وہ پنگلنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ کٹنے لگتے ہیں جو جو کرم کمجور ہوگا تو تو روگ سمبت ہوتا جائے گا لیکن جو روگ ڈوکٹر ٹھیک نہیں کر پاتے وہ سنتوں کے سانیدے میں کیسے ہو جاتا ہے وہ کرم کے کٹنے سے نام کے ابھیاس سے مضبوط سنکلب سکتی سے ہمارے جو پننے کیے گئے ہیں ان سے جو ستگرو کی کرپا ہوتی ہے ان سے اور پرماتما کی دیا سے جیووں کے روگ جو بلکل بھی کٹتے ہی نہیں کسی بھی پرکار کا کچھ لوگوں کو تو روگوں کی عادت ہو جاتی ہے روگ بھی کئی پرکار کے ہوتے ہیں بہت پرکار کی بیماریاں ہوتی ہیں لیکن مکھتے کچھ روگ واتا ورن سے ہوتے ہیں آج سے ہوتے ہیں کچھ روگ ونس سے ہوتے ہیں پیڈی در پیڈی روگ ہوتے ہیں جس پرکار سے ہردی کا روگ ہے دماغ کا روگ ہے سگر کا روگ ہے یہ بہت سے چیزیں ونس کے انسار آتی ہیں ان کو توڑنے کے لیے کچھ زیادہ سمیں لگ جاتا ہے لیکن جو ابھی روگ آپ نے پیدا کیے ہیں اپنے ویوہار سے پرکارتی سے کھانپان سے اور بھن بھن کارنوں سے کرموں سے وہ تھوڑا جلدی سماپ تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو دھیان کیا ہو سکتا ہوگی کیونکہ یہ ادھکار نہیں ہے کہ ہاں ہو جائے یہ اس پرماتما کی کرپا ہے جب ہم اس کی کرپا کو ادھکار سمجھنے لگتے ہیں کیے تو ہونا ہی چاہیے وہ تھوڑا سمیں ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے کہ اب چلنے دیجئے ابھی اس کو اور ضرورت ہے گھومنے کی ابھی پرکارتی میں اور تھپیڑوں کی ضرورت ہے اور پریشانی کیا ہو سکتا ہے تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے پرکھنے کے لیے پھر وہ جیو بار بار جب سمجھ میں آتا ہے پرکارتی میں پھسنے کے بعد باور میں پھسنے کے بعد پھر اس کو تھوڑا یہ احساس ہوتا ہے میں نے کیا 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 رستہ تھا کیا کرنا چاہیے تھا جب سمجھ بڑھتی ہے تو پھر وہیں آ کر کے ٹھہر جاتا ہے نام کے اوپر وہ روگ سمجھ ہو جاتے ہیں کینسر جیسے روگ بھی کیونکہ بڑی بڑی گاٹھے دیرے دیرے اپنے آپ پھنگلنے لگتی ہیں کیوں کیونکہ آپ کے اندر میں بیٹھا ہوا وہ نام ہے آپ کے اندر میں وہ سبد ہے آپ کے اندر میں وہ طاقت ویراجمان ہے آپ کے اندر میں وہ ایسا تتو ہے جو پورے شریر کو چلاتا ہے بدھی کو چلاتا ہے ہردے کو چلاتا ہے فیفڑوں کو چلاتا ہے گردوں کو چلاتا ہے پورے شریر کے اندر بہتر ہزار ناڑیوں کے اندر سے خون گزارتا ہے وہ تتو کیا اس کے لیے یہ روگ بڑی چیزیں ہیں جنہوں نے آج تک آپ کے سریر کو سمال کر کے رکھا ہے جنہوں نے آج تک آپ کے پرتے ایک ایک بوند کو خون کو سمال کر کے رکھا ہے آپ کے روئے روئے کا انہوں نے دھیانہ رکھا ہے کیا اس کے لیے یہ بڑی وستویں ہیں بڑے روگ ہیں بلکل بھی نہیں ہیں لیکن ہم اس اور نازا کر کے باہر کی اور زیادہ دوڑتے ہیں جب ہمیں اس کے اوپر وشواس ہوگا وہ روک نہیں سکتا کوئی بھی ٹھیک ہونے سے ایسے برمانڈ میں اس انسار میں بہت ادھارن ہے ڈوکٹر آ کر کے مجھے بتاتے ہیں کہ جی وہ تو جا چکا تھا پھر واپس آیا انہوں نے یہ یہ باتیں کی کی تب سے ہم یہ ماننے لگے کہ ہاں پرماتما کوئی بستو ہے کوئی طاقت ہے کوئی شکتی ستہ ہے جس سے یہ شریر چل رہا ہے اور شریر سے پرتے ایک کاریے ہو رہے ہیں ورنہ جب یہ شریر جلے گا ایک موٹھی راک کی بن جائے گا آپ دیکھو کیا کام ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا دھول آئے گی اڑا لے جائے گی یا آپ کو اٹھا کر کے کئی پروائیت کر دیا جائے گا یا راک کو ادھر ادھر پھیک دیا جائے گا کیا مانوں کا بس اتنا وجود ہے سب کو یہی بننا ہے نشط ہے سب کو پتا ہے یہ بات کی میرا انت وہی ہے لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں سے بھاگ رہے ہیں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو جس پرکار سے روگ میں بھی آنند آنے لگتا ہے کسی کو خجلی ہو گئی ہو اس کو خجاتے ہوئے آنند آنے لگتا ہے موسیقی 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 موسیقی